نمازگر ون انڈیا ہندی میں آپ کا سپاگت ہے آج 31 جولائی ہے سال کے ساتھوے مہینے کا یہ 31 دن اتحاس میں اپنے خاص جگہ رکھتا ہے آج کے دن دیش دنیا میں کئی ایسی گھٹنائیں ہوئی تھیں جسے جاننا آپ کے لئے بہت ضروری ہے تو آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کے اتحاس پر 31 جولائی کے دن دیش کے سپتندرتہ سنگرام میں خاص محتمہ ہے دراصل دکشن افریقہ سے لوٹنے کے بعد محتمہ گاندھی نے گجرات کے احمد آباد میں سابر متی ندی کے کنارے اپنا آشرم بنایا اور یہاں جیون کے کچھ نئے پریوک کیے جیسے کھے تھے پشوپالن اور خادی اسی آشرم سے مہاتمہ گاندھی نے دیش کے سپتندرتہ سنگرام کا تانہ بانہ بنا شروع کیا گاندھی جی نے انگریز حکومت کے خلاف کئی جن آندلونوں کا نیترت وکیہ تھا محمد رفی ہندی فلم انڈسٹری کے سب سے پرسد گائیکوں میں سے ایک تھے بھارتی اوپ مہادویپ میں انہیں صدی کے شریشت گائیکوں میں شامل کیا گیا 1950 سے 1970 کے بیچ رفی نے کئی سپریٹ گیت گئے اور ہندی فلم انڈسٹری میں اپنی وشیش پہچان بنائے محمد رفی وشیش روپ سے ہندی گیتوں کے لیے جانے جاتے ہیں جن پر ان کی اچھے خاصی پکڑتی آج ہی کے دن 31 جولائی سال 1980 کو ان کا ندھن ہوا تھا 60 سے 70 کی دشق کی بہت خوبصورت ابھی نیتری ممتاز کو ان کے سمیں کی سروشریشت ابھی نیتریوں میں سے ایک مانا جاتا ہے ممتاز نے اپنے سمیں کے سبھی بڑے ابھی نیتاؤں کے ساتھ کام کیا انہیں فلم کھلونا کے لیے سروشریشت ابھی نیتری کا فلم فیر اوارڈ ہی ملا ممتاز نے اپنے ابھی نیت کی شروعات بال کلاکار کے روپ میں ہی شروع کر دی تھی ممتاز کا جنم آج ہی کے دن 30 جولائی سال 1947 میں مممائی میں ہوا تھا شاستریہ سنگیت کو بھارت میں اس کی پہچان کے طور پر دیکھا جاتا ہے اس پہچان کو وشف و پٹل پر رکھنے کا جس سنگیت سادھک نے زمہ اٹھایا تھا اسے ہم ستار کے جادو پر سورگیہ پنڈیت روی شنکر کے نام سے جانتے ہیں بھارت کی سانسکریتک خیاتی کو پششی میں ویاپک طور پر اس ویکاریہ بنانے والے پنڈیت روی شنکر کو آج ہی کے دن 31 جولائی سال 1992 میں میکسے سے پورسکار سے سمبانت کیا گیا تھا اس ویڈیو میں فلان اتنا ہے تمام خبروں کے لئے آپ بنے رہیے ون انڈیا ہندی کے ساتھ